پر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پاؤں کھلے کر کے نماز پڑھتے ہیں اس حر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ رکھا ہے جوہر رکھا ہے اور یہ اس کے عقل کے دشمن ہے گرمی میں خوب اس کو جلاؤ اور سردی میں خوب اس کو جو ہے وہ ٹھنہ کرو تاکہ وہ دماغ جو ہے وہ موف ہو جائے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمزی شریف شمائل ترمزی کے اندر امام ترمزی نے دکھا ہے کہ حضور اکثر کی کے اوپر پگڑی بانتے تھے اور بعض اوقات سر کو تیل لگاتے تو پھر ٹوپی کے نکے اور کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ ٹوپی کو تیل نہ لگے اور یہ بات تو ان کے بزرگ جو ہیں بدی الدین آخ جنڈا اس نے بھی مضمون لکھا مجھے پورے ذخیرہ حادیث میں کہیں ایسے حادیث نے ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا ہو آپ نے پھینک کر ننگے سا نماز پڑھی ہو آج کل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے اس کو شعار بنا لیا یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کوکستوں کے اندر یہ مضمون ہے تب ختم نبوت نے بھی شائع کیا تھا ان غیر مقلدین کے حوالے سے پہلے غیر مقلدین کے یہ علی اعتسام میں شائع ہوا تھا اور اسی طرح دعود غزنمی جو ہے وہ ننگے سا نماز پڑھنے کے بڑا مخالف تھا کتاب دعود غزنمی کے اندر لکھا ہوا ہے اور فتابہ علماء حدیث کے اندر لکھا ہے دعود غزنمی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ننگے سا نماز پڑھنا کیسا وہ نے کہا کہ اگر کہیں سفر میں ہے اتفاقا کپڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے پڑھ سکتا ہے لیکن ننگے سا سستی کی وجہ سے نماز پڑھنا کپڑا ساتھ نہ رکھنا اس کو اللہ تعالی منافقوں کی نماز کہتا ہے کہ ادھا قاموں علیہ الصلاة قاموں کسالہ اس سستی کی وجہ سے کپڑا سر پہ نہ رکھنا یہ منافقوں والی نماز ہے اور اگر جو ہے وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے ننگے سا نماز پڑھنے کو تو یہ یہودیوں کے ساتھ مشابت ہے کہ یہودی ننگے سا عبادت کرتے ہیں اور اگر جو ہے وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے تو یہ انگریزوں کے ساتھ مشابت ہے تو بہرحال یہ ننگے سا نماز پڑھنا اچھی چیز نہیں یہ جواب دیا تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا جی اس میں حرج کیا ہے کہ کوئی ننگے سا نماز پڑھ اس نے کہا کہ تیرا سوال اچھی ہے جیسا کہ کوئی آدمی پوچھے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے سر نیچے کانگے اوپر کر لے فرمایا کہ جس طرح ہر عقل مند سمجھے گا کہ یہ ایک بے وکوفی والی حرکت ہے تو اسی طرح یہ بھی ننگے سا نماز پڑھنا بھی بے وکوفوں والی حرکت ہے اور خاری شریف کے اندر روایت ہے سجدے کے باب میں کہ صحابہ اکرام پگڑی کے اوپر سجدہ کرتے تھے یعنی پگڑی کا پیش آگے کر لیتے تھے اگر وہ گرم جگہ ہوتی یا زیادہ تھنڈی ہوتی تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے سروں کے اوپر پگڑیاں ہوتی تھے ننگے سا رہے نہیں ہوتی تھے اسی طرح یہ باب السلاتی فسیاب کے الفاظ ہیں سوہ کی جمع ہے تو کم کم تین کپڑوں کے اوپر بولا جاتا ہے کہ ایک سر کا کپڑا ہو ستواللہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں خضو زینتکم اندہ کلی مسجد قرآن کی جو عید ہے کہ اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو نماز کے وقت اس میں لکھا ہے کہ یہ سر کی زینت جو ہے یہ سر کا لباس ہے لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ سر ڈام کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ خضو زینتکم یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور ابن ابی شہبہ انہوں نے تقریباً سترہ روایتیں نقل کی ہیں دو بابوں کے اندر کہ اگر کوئی پگڑی کے پیچ کے اوپر سجدہ کرے تو جیز ہے یا جیز نہیں بعض مکروہ کہتے تھے بعض مکروہ نہیں کہتے تھے اکول ستارہ صحابہ اور تابین کی روایات ہیں معلوم ہوا کہ کوئی ننگے سر نماز نہیں پڑھتا تھا اس میں اختلاف تھا کہ پگڑی کے پیچ پہ سجدہ کرنا جو ہے وہ کیسا حضور عمال کے اندر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ یہ پگڑیاں جو ہیں یہ عربوں کے تاج ہیں وہ تاج فرماتے تھے ایک روایت کے اندر ہے کہ جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی جائے وہ ستر گناہ عجر اس کا بڑھ جاتا ہے بنسبت اس کے جو پگڑی کے بغیر پڑھی جائے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر بھی جو ہے بلکہ نماز کے باہر بھی سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے ہوں جو کھلے کر کے پڑھتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ شیطان کا بچہ گزر جاتا ہے اس لئے ہم اس کا راستہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک ہنفی کھڑا تھا غیر مقلص ہاتھ ہے وہ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں چلاتا جاتا ہے وہ پیچھے کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے آخر تانگ آ کے وہ اس نے اس کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کے اوپر ایڑی ماری انگلی چلا رہا تھا انگلی کے اوپر اب اس کی چیخ نکل گئی انہیں لگنے لگ گیا نماز چوٹ گئی دونوں کی وہ کہتا ہے کہ تو نے کیوں مارا مجھے یہ ایڑی کیوں ماری ہے کہتا ہے تو کیوں میری انگلی کے اوپر انگلی چلاتا تھا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کو میں روکنے کی کوشش کرتا تھا کہ شیطان نہ اندرمیان میں آجائے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو شیطان کی چیخ نکلوا دیا تو ششی کر رہا تھا اب دیکھئے قرآن کے اندر یہ ہے کہ مومن وہ کامیاب ہیں جو خشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جب دوسرے کی انگلی کے اوپر انگلی چڑھاتا ہے نہ اپنا خشو رہے گا نہ ہی اس کا خشو رہنے دے گا اور اسی طرح شکا شریف میں رویت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتا اپنی دائیں جانب نہ رکھے دائیں جانب کا احترام کرے اور بائیں جانب بھی نہ رکھے کیونکہ تمہاری اگر چھے بائیں ہوگی لیکن دوسرے کی دائیں جانب ہوگی یہ فرمایا کہ اگر اور جگہ نہ ہو تو پاؤں کے درمیان رکھ لیں حضور الشیخ العدیس مولا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر بخاری میں فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ دونوں آدمیوں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ جوتا رکھتے تھے اور اللہ کے نبی روک رہے ہیں اگر پاؤں کے اوپر پاؤں ہی چڑھانا ہوتا تو پھر تو جوتے کی سوالی پیدا نہیں ہوتا جوتے رکھنے کی جگہ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چلانا جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا اب یہ رویت پیش کرتے ہیں بخاری شیف صفحہ سو کی حضرت انسہ اور نومان بن مشیر کی ہے کہ ٹکھنے کے ساتھ تو ٹکھنا ملتا تھا اللہ کے سارے کے سارے جو ہیں وہ شارہین کہتے ہیں کہ اس کا مجازی میں نہ مراد ہے مہازات مراد ہے حقیقی میں نہ مراد ہے نہیں ہے کیونکہ اس سے خشوخ حضور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے حضور جو ہے وہ صفحہ درست کیا کرتے تھے حضرت عمر بھی وہ یہ سینوں کے برابر جو ہے وہ کیا کرتے تھے یہ رویت پوری نومان بن مشیر کی یہ ہے کہ کندے کے ساتھ کندہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنا اور اگر یہ کیا جائے قاد برابر بھی ہے تو پھر بھی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لگتی ایک طرف اگر ہے جو کے لگائے گا دوسری طرف سے رہ جائے گا معلوم یہ ہوا کہ مجازی معنی تھا وہ جو میں نے کہا تھا کہ تائین معنی کے لیے جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے جہاں پوری امت مجازی معنی مراد لے وہاں انہوں نے حقیقی معنی مراد لینا ہے جہاں پوری امت کسی حدیث کا حقیقی معنی مراد لے انہوں نے مجازی معنی مراد لے اس وجہ سے وہاں حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہے ایک آدمی سے کہا کہ کیوں یہ ٹانگیں چوڑی کرتا ہے کہتا جی شیطان کو روکتا ہوں ادھر سے تو روک دیا اور نیچے سے اتنا بڑا پھاٹک جو ہے وہ کھول دیا اس سے جو ہے وہ اگر گزر جائے تو پھر حالکہ یہاں سے گزرتے گزرتے اگر شینگ کہیں پھنس گیا تو پھر تو پاما خراب ہو جائے گا ایک ادمی نے روپڑی سے یہی کہا مدر قادر روپڑی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے آگے جو ہے وہ پستول ہے تو وہ تر جائے گا پستول سے پہلے خندق بھی ہے اس نے بنائی ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ داخل ہو گیا تو پاما خراب ہو گیا اور حدیث بات میں بھی آتا ہے کہ تل عبو بمقاعدی بنی آدم یہ جو ہے یہ بنی آدم کی مقاعد سے جو ہم وہ شیعاتین جو ہم وہ کھیلتے ہیں اس وجہ سے کام جو ہے وہ اور بھی بڑ جائے گا اور خشوق زبانی نماز یہی ہے انسان جو ہے وہ اپنی اونگلیوں کے درمیان جو ہے وہ چار اونگلی کا فاصلہ ہو یہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ بندے ہوئے ہوں اور سیدے کی دیکھا جو ہے وہ نظر ہو تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ خشوق زبانی نماز ہے دو تھی داری کے بارے میں کہتے ہیں کہ نشان ہو موشت بہت ضروری نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا بلکلام کی داری کے ایک موشت سے کامت ہی کٹانے کے حدے سے مولانا بلکلام دو غیر مقلط تھے مولانا بلکلام آزاد جہاں وہ آزاد ہی تھے غیر مقلط تھے والد ان کے جہاں وہ غیر مقلط تھے اور کچھ ہوا ہے مقلط تھے ہمارے غزروں کے ساتھ سیاستی جو ہے ان کا اتوان ساتھ سیاست کے اندر جو ہے وہ بلکلام آجے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے اندر انہوں نے رفائی دین نہیں کی جب علیدہ سنتے پڑھنے لگے تو پھر رفائی دین کی میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہنا کہ رفائی دین جو ہے وہ فرائز اس کے متحمل نہیں ہیں ان میں گنجائش نہیں ہے رفلوں کے اندر گنجائش انہوں نے کہا کہ یہ دین جب آپ نے دیا ملدودی جو ہے وہ یہاں افرادت تفرید ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی رکھ لو اب یہاں بھی قدار جو ہے وہ ایک مشت کیا ہوئی اور علامہ شامی نے اور دوسرے سارے کو کہا یہی کہتے ہیں کہ موشت سے کام داری رکھنا جو ہے وہ ہیجنوں کا کام ہے یہ جو ہے وہ نجائز اور حرام ہے اور دوسرے سے ایک کام ہے